بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری کے ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت سے سٹوٹنٹس اور بہت سے وہ لوگ جو شاید سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی ایٹمٹس نہیں لیتے ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ کافی خیسنیٹنگ ہوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سے سٹوٹنٹس ہمیشہ وہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں جہاں پر ڈیٹس کے ساتھ ان کو کچھ ایسی ورڈز نظر آتے ہیں جن کے بارے میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یعنی کچھ جگہوں پر بی سی لکھا جاتا ہے کچھ جگہوں پر بی سی ای لکھا جاتا ہے یا اے ڈی لکھا جاتا ہے یا سی ای لکھا جاتا ہے تو اس میں سوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے اور ہم کب کی بات کر رہے ہیں اور کتنی پرانی بات کر رہے ہیں جیسے ہی کچھ جگہوں پر لکھا جاتا ہے کہ جولیس سیزر ہنڈرڈ بی سی میں پیدا ہوئے اور فورٹی فور بی سی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کچھ جگہوں پر لکھا جاتا ہے کہ جولیس سیزر ہنڈرڈ بی سی ای میں پیدا ہوئے اور فورٹی فور بی سی ای میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان ورڈز کے درمیان فرق کیا ہے اور کیا یہ واقعی دوسرے سے فرق ہیں اور کتنے سال قرآنی بات کر رہے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسی بارے بات بتائیں آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کیونکہ میں زیادہ فرق کوئی بھی نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کانسپٹس ہم جو ہسٹری کو دیکھتے ہیں جو کلنڈرز ہمارے پاس آتے ہیں کلنڈرز کے اندر یہ پرائمیرلی گرگیریان کلنڈر ہے جو کہ سٹارٹ ہوا ہے بیسیکل ہی آپ کے پاس سکھ سنچری سے سکھ سنچری سے کے بعد آن ورڈز اس کلنڈر کو جو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا اور زیادہ تر لفظ جو استعمال ہوتے تھے وہ تھا بی سی کا لفظ اور دوسرا اے بی کا لفظ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بی سی کیا ہے بی سی is before christ یعنی حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا جتنا وقت ہے اس سب کو ہم بی سی کہیں گے اور دوسرا لفظ ہے جس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد لیکن بات الٹی ہے حضرت عیسیٰ کے اس دنیا کے جانے کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو اے بی نہیں کہتے اے بی کہتے ہیں اینو ڈومینی کو اینو ڈومینی لیٹن ٹرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس سال حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس سال کو ہم وان اے بی کاؤنٹ کرتے ہیں یعنی جس سال حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اس کو وان اے بی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور پچھلے جتنا ٹائم جس میں حضرت عیسیٰ اس دنیا میں موجود نہیں تھے وہ بی سی کا مطلب استعمال ہوتا ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اگر فار اگزیمپل ہم کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ وان بی سی میں جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ جو ہے وہ وان اے بی میں ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صرف دو سال زندہ رہا دیکھیں نہیں اس کانٹیکس کو انڈرسٹینٹ کیجئے تھا کہ بی سی کا مطلب ہے بی فور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور اے ڈی ان دی یر آف آر لارڈ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جس سال پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں تیتیس سال جو ہے وہ زندہ رہے تو اگر بی سی بی فور کرائسٹ ہے اور اے ڈی آفٹر ڈیٹھ ہے تو درمیان کے تیتیس سال جس میں حضرت عیسیٰ جو ہے اس دنیا میں رہے وہ کہاں کاؤنٹ ہوگا تو یہی پرابلم ہے جس کی وجہ سے سیڈنٹس پریشان ہوتے ہیں یعنی کہ جو تیتیس سال عیسیٰ اس دنیا میں رہے ہیں اس کو ہم کیسے کاؤنٹ کریں گے کیونکہ وہ بی سی میں تو آتے نہیں کیونکہ وہ بی فور کرائسٹ ہے اور اے ڈی اگر ہم آفٹر ڈیٹھ مان لیں تو پھر تو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بات ہے تو درمیان کے تیتیس سال جس میں وہ اس دنیا میں رہے وہ کہاں کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہی پرابلم آج ہم نے آپ کی سولف کرنی جس کی آدمی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر ڈیٹھ نہیں ہے اے ڈی کا مطلب اینو ڈومینی ہے جو کہ ایک لیٹن ڈرم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان دی یئر آف آر لارڈ تو اس کا مطلب سادی زمان میں کیا ہے آپ اس کانسپ کو دیکھیں گا یہ ہے بی سی کا ورڈ اور یہ ہے آپ کے پاس اے ڈی کا ورڈ یہ دو چیزیں تو آپ کے پاس سمجھ آ دیں کہ اس کا مطلب ہے بی فور کرائسٹ اور ان دہ یئر آف آر لارڈ یعنی اینو ڈومینی تو سوال ہے کہ یہ بی سی ای اور سی ای کیا ہے سیونٹین سینچری کے سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جویش جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے ایک ورڈ استعمال کرنا شروع کیا بی سی ای کا اور دوسری جگہ استعمال کیا سی ای کا یہ کانسپ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ جو ہے وہ ریلیجس نیوٹریلیٹی رہے کچھ لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ کو ان کو نہیں مانتے تھے یا وہ اپنا ان کا لارڈ نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی جن اگر ہم حضرت عیسیٰ کو اپنا لارڈ نہیں مانتے تو اب ان کے ساتھ ہم اینو ڈومینی یا اے ڈی کیوں استعمال کریں تو ہم کیوں مجبور ہوں کہ ہم وہ اے ڈی کا ورڈ استعمال کریں تاکہ in the year of our lord جو ہے وہ کہا جائے تو اس کے لیے انہوں نے ریلیجس نیوٹریلیٹی کے لیے ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا سی ای اور دوسرا ورڈ استعمال کیا بی سی ای تو اس میں فرق کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا جو جو بی سی ہے اس کے لیے جو آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیجس نیوٹریل جو لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لفظ بی سی ای کا یعنی جو بھی بی سی ہے اس کے لیے ریلیجس نیوٹریل لوگ بی سی ای کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اور جو اے ڈی ہے اس کے لیے ریلیجس نیوٹریل لوگ سی ای کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جولیس سیزر جو ہنڈرڈ بی سی میں پیدا ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ ہنڈرڈ بی سی ای بھی لکھ سکتے ہیں بات فالو ہو رہی ہیں اور اگر ایک شخص جو ہے وہ ہنڈرڈ اے ڈی میں پیدا ہوا تھا تو جو آپ کے پاس جو ریلیجس نیوٹریل لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے سی ای کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سوال ہے کہ بی سی ای اور سی ای کیا بنتا ہے بی سی ای ای is بی فور کومن ارہ یعنی یہ جو آپ کا ارہ چل رہا ہے کومن لی جو اس کوم اے ڈی کہتے ہیں اس سے پہلا کا جو ٹائم تھا اس کو بی فور کومن ارہ نام دے دیا گیا جس کو لوگ بی سی بھی کہتے تھے اور سی ای کیا ہے کومن ارہ یہ جو آپ کا کومن ٹائم چل رہا ہے یعنی کہ آج آپ دو ہزار بائیس میں اگزسٹ کرتے ہیں تو دو ہزار بائیس کو آپ دو ہزار بائیس اے ڈی بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ریلیجس نیوٹرل ہوں تو آپ دو ہزار بائیس کو دو ہزار بائیس سی ای بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بی سی کا ورڈ استعمال کرنا ہے یا سی ای کا ورڈ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت جو ہے ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس لکھا جائے کہ ہنڈرڈ ڈی سی تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدایش ہے سو سال پہلے اور اس کی جگہ آپ ہنڈرڈ ڈی سی ای بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ریلیجس نیوٹرل ہیں تو اس میں فرق آپ کے پاس ایٹیمیٹی ایگزیسٹ نہیں کرتا اس پوائنٹ کے ایک اور چیز بڑی ایپورٹن ہے سمجھنے والی کہ جو بی سی کا ٹائم ہے یا بی سی ای کا اگر آپ ریلیجس نیوٹرل ہیں تو وہ ٹائم الٹا چلتا ہے الٹا کیسے چلتا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدایش کی طرف کو موف کرتے ہیں یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ ہنڈرڈ بی سی میں پیدا ہوا اور وہ ساٹھ سال زندہ رہا تو اس کا مطلب کیا کیا ہوا کہ وہ کب فوت ہوگا فوٹی بی سی کے اندر یعنی ہنڈرڈ بی سی میں پیدا ہوا تو ساٹھ سال زندہ رہنے کے بعد فوٹی بی سی میں فوت ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی طرف کو ٹائم چل رہا ہے لیکن اینوڈ ڈومینی کا مطلب in the year of our lord یہ وقت آگے کی طرف موف کرتا ہے یعنی اگر ایک بندہ ہنڈرڈ ایڈی میں پیدا ہوا اور سو سال زندہ رہا تو ہم وہ کہیں گے فوت ہوا وان ہنڈرڈ سکسٹی ایڈی کے اندر یعنی وقت آگے کو چلتا ہے اور بی سی میں دکھا جائے تو وقت پیچھے کو چلتا ہے بات فال ہوئی تو اس کانٹیکس کانڈرسٹین کرنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیجیس نیوٹرل کانسپٹ کو فالو کر رہے ہیں یا آپ جو نورمل کانسپٹ جو آپ کے پاس کانسپٹ ہے جو کہ ایڈی کا یا بی سی کا کانسپٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھی ہے یعنی کہ اگر آپ اس وقت کو ڈیتھ آف حضرت عیسیٰ یعنی جیزس کو اگر آپ فالو کر لیں تو اس سے پچھلے جتنا ٹائم ہے وہ بی سی ہوگا یعنی بی فور کرائسٹ یا بی سی ای ہوگا یعنی بی فور کومن ارہ اور اس کے بعد اگر یہ ٹائم کاؤنٹ کر لیا جائے تو کیونکہ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آگئے تو یہ ہو گیا ون ای ڈی یعنی اینو ڈومینی ان دا یئر آف آر لارڈ تو آپ اس کے لیے ای ڈی کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سی ای کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ آج سے دو ہزار بائیس سال پہلے اس دنیا کے دتشریف لائیں تو یہ کانسپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں سو بی سی کی بات کر رہا ہوں تو کتنے سال پرانی بات ہو رہی ہے دو ہزار بائیس ای ڈی والے اور سو کاؤنٹ کر لیں آپ پچھلا یعنی ہم آج سے دو ہزار ایک سو بائیس سال پرانی بات کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی بی سی کا ورڈ آئے وہ آپ ٹوٹل ٹائم کیلکلیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ ای ڈی والے سال کیلکلیٹ کر کے دونوں کو پلس کر کے آپ جو ہے وہ ٹائم نکال سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ آج سے میں ہزار بی سی کی بات کر رہا ہوں تو ہزار بی سی کا مطلب آج سے کتنے سال پرانی بات ہوگی ہم دو ہزار بائیس میں ہیں ہزار بی سی کو کلکلیٹ کر لیں دو ہزار بائیس میں ایڈ کر لیں یعنی ہم تین ہزار بائیس سال پرانی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص کہے میں پندرہ سو بی سی کی بات کر رہا ہوں تو دو ہزار بائیس یہ بلا اور پنگرہ سو بی سی پرانا تو اس کا مطلب ہے ہم تین ہزار پانچ سو بائیس سال قرآنی بات کر رہے ہیں تو اس طرح یہ آپ کے باس ہسٹری جو ہے وہ کلیر ہوتی ہے کہ جہاں پر ورڈ بی سی کا استعمال ہوتا تھا ریلیجس نیوٹرل لوگوں نے اس کے جگہ بی سی ای کا ورڈ استعمال کرنا شروع کر دیا بیفور کومن ایران اور جہاں پر ای بی کا ورڈ استعمال ہوتا تھا انہوں تو میں انہوں نے لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا سی ای کا تین کی ویری مچ